امیدہ سب خیاری سے ہوں گے آپ یہ روز مسکان کھان تو گائیز آئیے اپنی مددار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں وہ کون سی ریسپی ہے جو سب نے کھائی اور بہت زیادہ تریفیں کی ہیں اور تریفیں تریف ہو کے گن گئے ہیں تو سوچا آج آپ سے وہ ریسپی شیئر کر دیتی ہوں جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ فیمس ہو گئی ہو اتنی زیادہ مشہور ہو گئی ہو اتنی زیادہ فیوریٹ ہو گئی ہو سب کی تو آئیے اور بہت سارے رائس آپ نے کھائی ہوں گے بریانی آپ نے کھائی ہوں گی یقنی رائس آپ نے کھائی ہوں گے پشاوری رائس آپ نے کھائی ہوں گے بہت سارے رائس آپ نے کھائی ہوں گے مگر یہ رائس آپ نے یقینا نہیں کھائی ہوں گے نہ بنائی ہوں گے تو میں بنانے جا رہی ہوں اپنے مزیدار رائز تو یہاں پہ دیکھ سکتی آپ نے میں نے ایک درمیانہ سائز کا چوب کیا ہوا پیاز بیرون کیا اس کے بعد میں نے تقریباً من کی جی چکن اس میں ایڈ کیا اور اس کی بنائی کر رہی ہوں میں ساتھ میں میں نے سرکھ میں چیت اور ساتھ میں میں اس میں نمک بھی ایڈ کر رہی ہوں سپیسٹ جو ہے میں اپنے حساب سے ایڈ کرتی ہوں آپ اپنے حساب سے ایڈ کیا کریں میں یہ نہیں کہتی کہ اتنی اتنی سے پیسٹ آپ کے ایڈ کیا کریں کیونکہ وہ آپ کی اپنی چوئیس ہوتی ہے کہ آپ کی ام جب زیادہ کر سکتے ہیں مگر میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں میرے پاس 2 کیجی رائز ہیں کچھے رائز ہیں جن کو میں نے پیگو کے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ سفیز زیرہ یوز کروں گی میں اگر ویڈیو یہاں پہ ذرا بھی پسند آ رہی ہو تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور تھامز اپ دیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آئے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو سرک مرچے جو ہے میں نے اس میں بہت ہی کم یوز کیا ہے بہت ہی زیادہ کم یوں ہی سمجھے ہیں کہ بس ہم نے ان کو دکھایا ہے سرک مرچے پیاز کو دکھائی ہیں تو سرک مرچے آپ اگر ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایوائیڈ بھی کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے سرک مرچے نہ بھی آئیڈ کریں تو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ کے رائز بہت مزے کے بنیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ رائز بنا رہے ہیں یہاں پہ پٹاٹو مٹر گاجر ہماری اور ہری میچے سب سے ایمپورٹن چیز ہری میچے ہم نے یہاں پہ یوز کرنی ہے زیادہ سے زیادہ ہری میچے کو یوز کرنا ہے ہم نے تو آپ ویڈیو دیکھیں میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں آپ ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے آپ سے رکھتے ہیں کہ آپ کو سکیپ نہ کیپنی سکیپنی 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 تکیو سے ایمپورٹن چیپنی تو، تو جی گائز میں پھر واپس آگئی ہوں خپنے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا بیزی ہو گئی تھی اس وجہ سے مجھے جانا پڑا تو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی دے دیا اور ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہری دنیا کا اور اس میں میں نیبو نچوڑ رہی ہوں اور ہم ہمارا ایمپورٹنٹ پارٹ آتا ہے اس کوکنگ کا تو وہ ہے یہاں پہ ایگ ایگ جو ہے میں نے اس میں سفید زیرہ اور ہس بھی ضرورت نمک ایڈ کیا ہے تو گائز جو سپیسی میں نے ایڈ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ سپیسی میں نے اپنی ٹسٹ کے مطابق ایڈ کیا ہے آپ اپنی ٹسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گھی کو ہم گرم کریں گے اور ایک اور ہی بات تو میں یہ بتانا چاہتی کہ میں جو ہے رات کو ہی وائس آگر کر رہی ہوں اور اس ٹائم پاکستان میں گیارہ بج رہے ہیں اور ساتھ میں میری چائے بھی بن رہی ہے جس کی آواز آپ کو تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہوگی مجھے خوشبو آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی تو ہماری مزیدار سی یہ ایگ فرائی رائس ایگ چکن فرائی رائس جو کہ تیار ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار بنیں بہت ہی زیادہ سب کو پسند بھی آئے اور امید کرتی ہو آپ بھی اس ریسپی کو انجوائے کریں گے اور اس ریسپی کو جب بنائیں گے تو یقیناً آپ بہت ہی مزی سے کھائیں گے اور مجھے میری واقعی تعریف کریں گے آپ کہ میں نے آپ کو بہت ہی آسان چیزوں سے اور بہت ہی مزیدار ریسپی بنانا سکھا دی ہے تو یہ ہماری آج کی زبادہ سی ریسپی سوری رائس کی ریسپی تو ایک طرح سے رائس بنایے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر گائز اور ایسے اچھے اچھے کھانے بناتے رہیے کھانے کھاتے رہیے اور دوسروں کو بھی دابتیں دیتے رہیے اور انجوائے کی رہیے تو یہاں پہ میں ڈیش آؤٹ بھی کروں گی تاکہ اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ سکے کہ کس طرح سے ہمارے رائس بنی آئے تو آپ دیکھیں اور انجوائے کیجئے ٹیک کیا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی بہن کو اپنی ہوسٹ کو اپنی فرینڈ کو تو تینکیو سو میچ سب دوستوں کا جو جو مجھے سپورٹ کرنے ہیں سب کا بہت 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 شکریہ تینکیو گائز ٹیک کیئر گوڈ نائٹ میری طرف سے اور ویڈیو جب آئے گی آئی ڈان نو ماننگ ہوگی یا نائٹ ہوگی تو ابھی جو ہے گوڈ نائٹ ٹیک کیئر باہت شکریہ